السلام علیکم دوستو آج میں موجود ہوں ہالی ووڈ کے خوبصورت اور دلکش جگہ پر جہاں پر امریکہ کے صفحے اول کے میوزیم میں سے ایک گریفت آبزیورٹری سائنس میوزیم میں اس کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں اور اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہالی ووڈ کی کافی مشہور فلمیں جو کہ 140 سے زائد موویز ہیں ان کی شوٹنگ اس جگہ پر ہوئی ہے دوہزار ساتھ میں ٹرانسپورٹر فلم کی شوٹنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی نائٹین ایٹی فور کی مشہور زمانہ فلم دی ٹرمنیٹر جس میں آل نٹ کو دوسرے پلانٹ سے زمین پر آتے دکھایا گیا ہے اس کی شوٹنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی دوہزار سولہ کی فلم لالا لینڈ کی کافی مختلف جگہوں کی شوٹنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی نائنٹین ایڈی ون میں مووی راک ٹری کی شوٹنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی دوہزار تین کی مشہور زمانہ فلم چارلیس اینجلز کی شوٹنگ بھی اسی جگہ پر ہوئی چودہ مائی نائنٹین تریٹی فائف کو یہ میوزیم جو ہے بنا تھا پچھے آسی سال ہو چکے ہیں اس کی خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں اب تک برقرار ہے اور اس میوزیم کی خاص بات یہ ہے کہ ٹوٹلی سائنس میوزیم ہے اس میں تمام اجائبات جتنے بھی مجسمات آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تمام سائنس سے ریلیٹڈ ہیں سارے سائنس دان ہیں جس میں نیوٹن اور گلیلیو شامل ہیں ان کے مجسمات بھی یہاں پر تھے یہ گھڑی ہے پرانے وقتوں کی جو کہ سورج کی روشنی سے جو ہے وقت کا تعیون بتاتی تھی ابھی چونکہ ابھی وقت ہے ساڑھے گیارہ اور بارہ بجے یہ گیٹ کھلے کا آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے ابھی کچھ سپورٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اُلٹے ہاتھ پر جو آپ سپورٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لالا لینڈ کی جو مووی ہے اس میں جو اس کی شوٹنگ جو ہے یہاں پر ہوئی تھی سامنے میرے لاؤس انجلس ہے اور ایک سپورٹ ہے وہاں آپ کو بھی لے جا کے دکھاتا ہوں یہ ٹیلیسکوپک ہے یہاں پر 50 سنٹ سے آپ ہالی ووڈ کا سائن دیکھ سکتے ہیں ایک نیچلے سپورٹ ہے بہار کا وہ میں آپ کو لے جا کے دکھاتا ہوں بہت ہی خوصورت جگہ پر ہے وہاں پر یہ تو سٹا فولن کے لیے جو ہے وہ کلوز ہے تو یہ ایک الگ راستہ ہے چھے یہاں پر ایک اور چیز ہے پر ہر ایک گسرے بندے کے پاس جو ہے نا امریکنز کے پاس کتہ پتنی کیوں ہوتا ہے کچھوں گا تو ضرور کسی ہمیں اکن سے کتے لوگوں نے بڑے پا لے تو بھئیہ یہ ہے وہ ویو جس کو لوگ یہاں پر آکے انجوائے کرتے ہیں اور یہاں سے پورا لاؤس انجلیس آپ کو اس ہائٹ سے نظر آ جائے گا میرے بلکل سامنے وہاں پر یہ پورا ڈاؤنٹون کے ایڈیا اور یہ پورا نورت ایڈیا جہاں پر ہالی ووڈ سائن جو ہے میرے بیک سائٹ پر ہے وہاں وہ ہالی ووڈ سائن آپ کو نظر آ رہا ہے اور میرے بیک سائٹ پر ہے یہ گریفت آپسیورٹری تو اب میں آپ کو وافیس ہی اندر لے چلتا ہوں اور کافی ہائٹ پر مجھے دوبارہ اوپر چڑھنا پڑے گا نیچے تو اتر جو چکا ہوں لوگوں کی آپ حالہ دیکھ سکتے ہیں اترتے وقت چڑھتے وقت بھی تو اب میں آپ کو اندر لے چلتا ہوں اور میں نورمل ورکنگ ریس میں یہاں پر آیا ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کا حجوم جن میں بچوں کی تعداد واضح طور پر نظر آ رہی ہے اور اسی جگہ پر سیم اسی جگہ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ لالا لینڈ کی جیو ہے شوٹنگ جو ہے اس کپل کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اسی جگہ پر اسپورٹ پر جو ہے وہ شوٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر ہر قسم کے جو ہے میزم آپ کو اس خوبصورت شہر میں نظر آئیں گے پر یہ صرف اور صرف سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہی بنایا گیا ہے کسی ملک میں بنایا گیا ہے میزم کی تعداد اور قسموں سے ہی آپ ملک اور قوم کی ترقی کا پتہ چلا سکتے ہیں میزم اور خاص طور پر سائنس میزم غیر روایتی سائنس ہی تعلیم اور یہ ہے ٹیسلا کوئل اس کا ڈیمو یہاں پر دیا جا رہا ہے کس طرح یہ کرنٹ پروڈیوس کر رہی ہے اس کوئل کے اندر کیسا کرنٹ آ رہا تو یہاں پر ڈیمو دیا جا رہا ہے آگے میں آپ کو لے چلتا ہوں وہاں پر ہے کیمرے کی پہلی تھیوری جس طرح کیمرہ بنا تھا کیمرہ آبسکرا یہ ہے کیمرہ یہ ڈارک روم ہے اور یہاں پر ہیں ٹیلیسکوپک کافی ساری جگہوں پر ٹیلیسکوپک نظر آئے گی یہاں تھیوری ہے کس طرح یہ ٹیلیلیو ٹیلیسکوپ جو ہے وہ بنا اس کے اندر جو ہے یہ فوکل پوائنٹ ہے یہ آئی ہے آئی سپیس ہے اور نیچے اس کا فلیٹ سیکنڈری میرر ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے یہ دوسرا ہے اور اس کے اندر آئی آپ یہاں پر کونے پر دیکھ رہے ہو یہ کونے پر آئی ہے آئی سپیس ہے فوکل پوائنٹ ہے اور آبجیکٹیو در لائن یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو چاند وہاں پر ہے یہاں پر لائیو دیکھ سکتے ہو آپ چاند کو یہ چاند کی اوپر کا نظار ہے سارے یہ وہ ایک اپنٹس ہیں جو کہ یوز ہوئے اس میں یہ دہ ہسٹری ہے میکنگ ریکارڈ آف موڑ پیو اوبزورب دیکھ رہے ہیں آئیے تھا کس طرح یہ چیزے جنہوں نے دیکھی ہے کس طرح بنائی ہے کہاں ایڈوانس فیشر میں ہم چاہ چکے ہیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں لائٹ کی تو بھائی یہ ہے الیکٹرو مگنیٹیو ویفز کا ڈیٹیل پروسس جس میں گیمہ ریس سے شروع ہوتا ہوا ایکس رے سے ہوتا ہوا الٹرا والیٹ لائٹ سے ہوتا ہوا ریڈیو ویفز تک پہنچتا ہے یہ آپ دیکھ رہو یہ اوپر دیکھارا پوائنٹ کرتا ہوا دیکھ رہو چھوٹے بچے ہیں اینڈنگ اپ بیک ٹیلیسکوپ یہ ٹیلیسکوپ ہے یہ ٹیلیسکوپ ہے یہ ٹیلیسکوپ کے لیے ہی ٹیلیسکوپک 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 ویو نہیں ہے یہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے اس وقت چاند کے اندر کیا چل رہا ہے آپ بڑن دب آتے ہیں جو گلیکسی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے آپ کو اور یہ ہے وہ ایسٹرنامی ویلیج جہاں پر ایسٹرناوٹس جو ہے جاتے ہیں موسیقی 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 یہ ہے موسیقی چاند بدلتا ہے اور ایک جو نیا چاند ہے وہ یہاں آتا ہے them چاند گہری گہری جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی لہرے ہوتی ہیں ویوز ہوتی ہیں جو بنتی ہیں سورج اور چاند کی کشش کی وجہ سے تو وہ یہاں پر اس کی پوری فلسکی جو ہے وہ بتایا رہی ہے سورج ہے وہ پروٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ہے کلیپس یعنی کہ سپوردو مگر ہم بات کے اندر چاند گرن جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو ہے وہ چاند گرن جو ہے وہ ہوتا ہے تو اس کب پورا پروسیس جو ہے وہ انہوں نے یہاں پر ڈیپائن کیا ہے ایک ڈیمو دی یہاں پر آپ بچوں کو دیکھ رہا ہوں گے بچوں کو ڈیمو دے رہے ہیں یہاں پر جو جو والدین آئے میں اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کس طرح جو ہے وہ چاند گرن جو ہے وہ رون ہوا ہوتا ہے اور کس طرح یہ بنتا ہے چاند یہاں پر ہے سیزنز رہے ہیں کس طرح آپ کے بارہ مہینے کے سیزنز رہے ہیں انہوں نے ڈیوائٹ کی ہے تو یہ سیپٹیمبر اکٹوبر ڈیویمبر ڈیسیمبر جنوری فیوری مارچ این اپریل کس طرح جو ہے یہ کام کر رہا ہوتا ہے exactly یہاں مارچ ہے اور یہ کتنے ڈگری پر آپ کا روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ پورا کلینڈر ایر بنتا ہے پورے سال کا آپ دیکھ رہے ہیں کتنی انفرمیشن جو ہے چھوٹے سے بچوں کو دی جاری ہوتی ہے یہ پریکٹیکل لائف کر کے دکھایا آجاتا ہے جس طرح ایکسپین کر کے دکھایا آجاتا ہے اور یہ سن این سٹار پاپ کے ان کے جو راستے ہیں ستاروں کے اور سورج کے وہ کس طرح نہیں کیا ہے ڈی اور نائٹ کس طرح جو رہے ہوں دن اور رات بدل رہے ہوتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں کس طرح یہ دیکھ رہا ہے بچوں اور ڈی اور نائٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کس طرح یہاں پر یہ بدلتے ہیں دن اور رات پوری فلوسفی اس کے اندر موجود ہے لاؤس آنجلس کے بارے میں بتا رہا ہے طورنٹو کے بارے میں بتا رہا ہے سوڈن ہے اور آسٹریلیا ہے ہونگ کانگ چائنا سارے ان کے بس تمام سٹیز کے جائے وہ ٹائمز ہے وہ بتا رہا ہے یہ وہ نیون اور مرکری ایلیمنٹری آف ایکسپلوجن جو ہو رہی ہوتی ہے لائٹ کی تو وہ ایکسپلوجن یہاں ہے نیون اور مرکری یہاں آپ اگر بٹن پریس کرو گے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ نیون نیون یہ نیون ہے یہ سورج اور چاند کے درمیان اور اس کے درمیان کیا چیزیں یہاں پر رہی ہیں وہ ساری چیزیں اندر پوری چارٹ کے اندر انہوں نے بتا رہا ہے اور کتنے ڈسٹنس پر ہے یہ ارد سے تو وہاں دکھا رہا ہے 33,000 mass of the earth warm by the bright موسیقی 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 تو ویڈیو میں نہیں بنا پایا لیکن اگر آپ یہاں پر آ رہے ہیں تو یہ والا شو آپ ضرور دیکھئے کہا زیادہ مہنگا نہیں ہے پانس سے دز ڈالر کے درمیان یہ آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو یہ لائف کے بارے میں سائن آف لائف کے بارے میں تمام پلانیٹس کے اندر آپ کو لے کے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ تمام پلانیٹس کے اندر پانی موجود ہوگا لیکن استعمال نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العزت نے اس پلانیٹ کے اندر ہمارے زمین کے اندر اللہ رب العزت نے پانی ہمارے لئے کتنا سہولت والا بنا دیا اور آپ کو جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ جان سکتے ہیں اس کی اہمیت کتنی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازاتا ہوں اپنے برسا جو لے لوگوں کا خیال لکھئے گا السلام علیکم ونفیو مانین اللہ موسیقی